الیکشن آپ آر جائیں آپ کو زبردستی کو لاکھے حکومت دے دے اور اس کے بعد آپ توقع یہ کریں کہ ہون پیچھو آر جاؤ حکومت چلنا اکلیدہ بات ہے حکومت ڈیلیور کرنا اکلیدہ بات ہے اور حکومت کا گرنا اکلیدہ بات ہے اور آپس میں جو 947 کا ہونا اکلیدہ بات ہے لیکن کیا اس کے باوجود حکومت پانچ سال پورے کر جائے گی اکلیدہ بات ہے اور دور چل رہے ہیں اور جو شاہد کا کہا نباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو کم قرآن تو بعد زرداری صاحب چھٹی کریں گے تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بڑے بھونڈے طریقے سے فیصلہ ہوا تو ان پہ کم از کم سزا موتلی اور بیل تو ہو جائے گی یہ تو بکر شیف بھائی آپ مانتے ہیں نا کہ نواز شیف صاحب زرداری صاحب اور مولانا صاحب ارریلیمنٹ ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کاشف عباسی کے شو میں جب کاشف عباسی نے ارشاد بٹی سے پوچھا کہ مجودہ حکومت آپ کو کب تک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پر ارشاد بٹی نے حیرت انگیز انکشافات کیے اور یہ بھی بتایا کہ یہ حکومت کیا چلے گی نواز شریف تو خود مان چکے ہیں کہ میں لہور والی سیٹ یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہوں جبکہ منصور علی خان نے نواز شریف کے حوالے سے بہت بڑی خبریں آج کے شو میں بریک کر دیں آئیں پہلے ان سب کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور حکومت میں کیا چلنا ہے نہ جو مسائلیں معاشی بوران سے اسی بوران دہشتگردی کا نئی لیت ساکھ کا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے سبت ساروں کو پتا ہے فارم فورٹی سیون پر کھڑی ہے حکومت ہے اور ظاہر ہے میاں صاحب خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جیتا ہوں یاسمین راشد سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں ہاں یہ دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ نہیں رہے نا دکھ کی بات یہ کہیں گے نہیں یہ کہہ نہیں سکتے یہ کہیں گے نہیں تو وہ جیسے ہوتا ہے کبوتر اڑانے سے توتے اڑنے تک تو میاں صاحب کا جو سفر ہے وہ اتنی تیزی سے گزرائے کہ ابھی تک اسی شاک میں ہے ابھی تک وکٹی سپیچ کے پوائنٹ بار بار دیکھتے ہیں اور پھر اسمان کی طرف دیکھتے ہیں تاروں کو دیکھتے ہیں تو اب حکومت پانچ سال تو بڑا ہی کوئی شہباز شیف صاحب بھی ہے حالانکہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو نواز شیف کا کیمپ ہے جس طرح جوے لطیف صاحب ہلکی پھلکی موسیقی پہ گفتگو کر رہے ہوتا ہے کہ انہوں تک کابینہ بناندہی ساڑھے پلت ہے ہی کوئی رانہ صاحب کہہ رہے ہیں رانہ صنع اللہ کہہ رہا ہے کہ سائفر عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیس سزائیں ٹھیک نہیں ہیں غلط ہیں اور جس دن بھی جاج کے پاس ہے ذرا بھی اس پہ کاز بھی انصاف ہوا تو وہ بری کر دے گا صرف یہ نہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کی میر بانی ہے اور یہ بھی ایک محل کے پھلکے انداز میں کہا چکے ہیں کہ سیتا تیار ہم کی پتہ دوبارہ جیل جانا پہ جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہ وہ آلہ حضرت نجم سیٹھی صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شیف صاحب کو کنوے کر دیا گیا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت چلنا ایک الہیدہ بات ہے حکومت دلیور کرنا ایک الہیدہ بات ہے حکومت کا گرنا ایک الہیدہ بات ہے اور آپس میں جو وان 47 کا ہونا ایک الہیدہ بات ہے لیکن کیا اس کے باوجود حکومت پانچ سال پورے کر جائے گی ایک الہیدہ بات ہے اور دوسری بات ہے کہ within party and within اتحادی party جو اختلافہ ابھی سے جو چل رہا ہے کام اور جو محسن سپیڈ اور شباز سپیڈ کا جو ابھی سے چل رہا ہے تو اور جو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو جو لے کے چل رہے ہیں اور جو شاید کا خانباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو کم کران تو بعد زرداری صاحب چھوٹی کرنگے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑے چیلنج کیا ڈیلیور کر پائے گی سب سے بڑا چیلنج تو اڈیالا ہے نا نہیں وہ تو پورا گھومی ادھر رہا ہے اڈیالا کر باہر آگے اس دن مجھے مریب نے ناکدہ کوکا سنایا تھا عمران خان کے باہر آنے کا انکان اور میاں نواز شریف صاحب کا باہر جانے کا انکان کس حد تک دونوں میں سے زیادہ likely آپ کو کون سا لگتا عید کے بعد اور اس کے بعد اس کا impact on politics مونیب مقای صاحب بنیادی سوال ہے کیسے عمران خان صاحب باہر کیسے نکلیں گے اور میاں صاحب کا باہر جانے کا کیا issue ہے دیکھیں جو اس وقت تک کچھ لوگ obviously پی ایم ایل این میں سے تو نہیں مانیں گے لوگ خاص طور پر وہ جو پنجاب حکومت کے جو chapter ہے اس کے بہت قریب ہیں لیکن fact یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو ایک level of frustration ہے وہ کہیں کہیں پایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ باتیں ایسی ضرور ہیں یا ہو رہی ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی کوئی 100% مسلمی قنون کی کوئی حکومت ازادی کے ساتھ نہیں چاہتے ہیں اور جو شہباز شریف صاحب کا فارمولہ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو ہے اگر ان کی توقع آزادی والی ہے تو یہ میری بات سنیں election آپ آر جائیں آپ کو زبردستی کو لاکہ حکومت دے دے اور اس کے بعد آپ توقع یہ کریں کہ ہون پیچھو آر جاؤ تو یہ تو توقع کرنا بھی زیادتی ہے نا جو لے کے آتے ہیں بھائی اگلے اپنے اجنڈہ نہیں رکھتے ہیں وہ ان کا اجنڈہ ہوتا ہے وہ چلتا ہے خواہشات تو خواہشات تو خواہشات تو خواہش صاحب اپنی اپنی ساروں کی ہو سکتی ہیں نا میری آپ کی بٹی صاحب کی وند آر صاحب کی خواہشات تو سب کی ہو سکتی ہے ویسے بھی جو بن جاتا ہے اس کو تو یاد نہیں رہتا نا کہ میں کہسے آیا تھا جیسے امران خان صاحب کو یاد نہیں رہا تھا speculate کہ میں کہسے آیا تھا تو اب ظاہری بات ہے یہ حکومت ہے یہ تو شباہ صاحب کو تو یاد ہے اس لئے ان کو جب بہت سے نکوی صاحب کا معاملہ ان کے سامے رکھا گیا تو انہوں نے بڑے اعترامن کسی کو کہا کہ نہیں وہ ایک عوضہ رکھیں گے تو ان کو کہا کہ نہیں جی وہ دونوں رکھیں گے تو انہوں نے آگے سے کوئی اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں کیا تو بڑا آسانی سے ہو گیا بات ختم ہو گئی سر لگے خان صاحب کا باہر آنا پہلے ایک ایک کر کے چل دیں what do you think is he coming out جس طرح کیسوں کا فیصلہ ہو رہا ہے اگر آپ لوجیکلی دیکھیں تو ان کو اس سال کوئی نہ کوئی ریلیف اس طرح کا ملنا چاہیے کہ وہ باہر آ سکیں لوجیکلی اگر آپ دیکھیں اچھے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں بند ہوئے میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بڑے بھونڈے طریقے سے فیصلہ ہوا تو ان پہ کم از کم سزا موتلی اور بیل تو ہو جائے گی عمران خان صاحب نے بسکلی وہ کیا جو کہ میں متعددف آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں اس کی مافی یا اس کی سیٹلمنٹ کس جگہ جا کر ہوگی اور وہ ادارہ پلس پرسنل دونوں ایشوز ہیں کمبینیشن ہے دونوں ایشوز کا وہ کس جگہ جا کر سیٹل ہوگا وہ only obviously the person who is at the helm of affairs میں تو اسی لئے ہم تو تذیعہ ہی کر سکتے نہ مونیب میں چلو آپ کہہ رہے کہ کب سیٹل ہوگا کس در سیٹل ہوگا منصور سیٹل ہوگا یا آپ کو عمران خان صاحب چلے اگلے چھے مہینے میں باہر آتے نظر آرہے تجزیہ بکرز اس کا زیادہ تعلق سیاست سے ہے کیا خان صاحب باہر آئیں گے نظر آرہے آتے ہو سب سے پہلے تو اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اڈیالا سے بنی گالا شفٹ ہو جاتے ہیں تو کیا اسے ہم باہر آنا کنسیڈر کریں یا نہ کریں چاہے وہ under arrest نہیں ہو وہاں پہ انکی پارٹی ازادی سے ان سے میٹنگز نہیں کر سکتی وہ اپنی پارٹی کے ساتھ یا وکلا کے ساتھ یعنی so he is not totally on his own so پارٹی کو کوئی فائد سیاست ایفیکٹ نہیں ہوگی let's put it this way پارٹی ایفیکٹ ہوتی یا نہیں ہوتی سیاست ان کے اس transfer سے ایفیکٹ نہیں ہوگی سیاست ویسے ہی چلے گی جیسے وہ ڈیالا میں ہے یا وہ under custody بنی گالا میں دو چیزیں جو ہے وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہیں آنے والے کیونکہ آپ چھے مہینے کا time frame دے رہے ہیں تو میں اگلے چھے مہینے کی بات کروں گا وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو چیف جسس آف پاکستان ان کی میاد وہ یہاں پہ خبر آئی کہ جناب ان کے حوالے سے حکومت سوچ رہی ان کو کوئی extension دی جائے ایک یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیا ہوگا کیا extension ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے دوسرا ایشو آئی ایم ایف ہے آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے آئی ایم ایف سے ایک بڑا package آپ نے sign کرنا ہے کیا اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ گرم ہو جائیں وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں اور کیا آپ یہ اس قسم کے جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کی جو overseas community ہے اور وہ انٹرنیشنی جو pressure develop کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے دیکھا وہ جو امریکہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا جب وہ جو آیا تھا گوائی دینے کے لیے تو اس موقع کے اوپر کیا کیا کچھ ہوا پاکستان تحریکین صاحب کی فالس کی جانتے ہیں so i think یہ دو چیزیں جو ہیں یہ determine کریں گی کہ کیا آگے چلتا ہے ابھی تک فلال پاکستان تحریکین صاحب کے حوالے سے جو میرے پاس خبریں وہ یہ ہیں کہ وہ اچھے مچھے بن کے بیٹھیں ایمین گھنڈاپور صاحب نہیں ملنا چاہ رہے تھے نہیں ملوں گا وزیراعظم سے نہیں جاؤں گا حلوبرداری کی تقریب پہ ایک petition فائل ہوئی election commission میں اگلے دن وہ پہنچ گئے وزیراعظم ہاؤس so اور پشاور کے اندر جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے decide کر لیا ہے کہ اب ہم نے جو ہے وہ اپنے معاملات کو حالات کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ جو clash والی صورتحال ہے we have to change this policy عمران خان صاحب بائر آتی نظر آ رہے ہیں بٹی صاحب نہیں چھے مہینے میں تو نہیں لیکن اس سال میں yes کیونکہ اس سال میں مجھ آتے ہیں کیونکہ جس طرح یہ کیس بنے جس طرح چلائے گا بغیر ڈیل کے بغیر ڈیل کے پانسہ بائر آئے حکومت کیسے چلے گا میرا خیال ہے کہ ڈیل کے بغیر تو وہ خاموش نہیں رہے میرا خیال ہے جو سیکنڈ فیز ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کوئی مفامت ہو کوئی ڈیل ہو کوئی انیس بیس ہو لیکن depend کرتا ہے پھر اگین دیل کے بغیر کوئی چانس نہیں ہے پھر depend کرتا ہے اگین مسلم لیگ پہ اور سپیشلی نواز شیف کیمپ پہ مریم نواز اور نواز شیف صاحب خاموش بیٹھے رہیں گے بالکل وہ بھی اچھے بچے بن کے رہیں گے ان کو وہ اس پہ رہیں گے کہ ہماری پچاس پچپن سوہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کا داروں مدار ان کے روئی ہماری پچاس پچپن سیٹیں تھیں تو ہمیں میں نہیں بن سکتی تھی وزیر اللہ شباز شیف اس شباز شیف صاحب کی جو طبیعت ہے وہ تو ہے نہ کہ الحمدللہ جو کرنا ہے کریں تو لیکن شباز شیف صاحب پارٹی کے دباؤں سے بچ پائیں گے اور وہ موسن نکوی صاحب اورنگزیب صاحب عساق نواز صاحب مریم نواز شیف صاحب ان ساروں سے بچ بچا کے اس رستے پر چلتے رہیں گے زرداری صاحب خاموشی سے آرام سے پانچ سالہ صدارت پوری کریں گے بلاول کا وہ یا جہاں ان کو موقع ملا یا بڑا فیصلہ لینا ہوا تو وہ اپنی نہیں منوائیں گے اور کیا معاشی بہران اور جو ہے علیہ کریں اس کا عمران خان کے باہر آنے سے گھلے نہیں نہیں عمران خان کے باہر آنے کا لینا دینا کیا صرف عمران خان کی نہیں نہیں عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو جب بزدار لگایا اس کے بعد وہ گورننس کے پر پرابلم ہوئے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون سے رابطے شروع ہو گئے کہ پہلے پنجاب لے لیں تو پھر مرکز لے لیں تو پھر نواشی باہر چلے گئے تو گورننس پرفارمس بڑی امپورٹنٹ میٹر کرتی ہے اس پر اس حوالے سے چیلنجز بڑے میٹر کرتے ہیں پرابلم یہ ہے تو کاشے بھائی آپ مانتے ہیں کہ نواش شیف صاحب زرداری صاحب اور مولانا صاحب ارریلیمنٹ ہے اس وقت ساری سیاسے سیاسے ریڈیالہ کے سیاسے ریلیمنٹ ہے کیونکہ اور کوئی بھی بڑا فیصلہ مشکل فیصلہ یا اس بند گلی سے جب بھی نکلنا ہے آپ کو تحریک انصاف کو انگیج کرنا پڑے گا عمران خان سے بات کرنے پڑے گا جو باہر ہیں وہ اندر والے سے خوف زدہ ہیں اس وجہ سے اشاروں پر چلنا ان کی مجبوری ہے اس وجہ سے ریلیمنٹ ہے ریلیمنٹ اسٹیم ہوتے ہیں جب آپ اپنا فیصلہ خود کرنے کی سٹیک ہے نا ساروں کے سٹیک اتنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں ہمارے لئے قابل قبول ہے is that true منیب دیکھیں اکار صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ویریابلز ہیں یہ ایک ایک نومک آؤٹپورٹ گووننس ڈیلیوری یہ سارے چیزیں یہ ریلیٹڈ ہیں شہباز صاحب کی حکومت سے کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہے ان کا حساب کساب جسے پیابی پر کہتے ہیں نا وقت رہا ہے جو معاملہ ہے نا عمران خان صاحب کا سیاسی طور پر تو اس وقت he is the mightiest of all اگر دکھا جائے لیکن یہ میری آپ کی ہم چاروں کی یہ سوچ ہے بیسیت ایک صاحبی کے لیے ہم اس کو ایسے انلائز کرتے ہیں اور which is fact کوئی یہ تو نہیں ہے کہ میں اگزیجریٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ سوچ نہیں ہے آج تک ان کا عمران خان سے کوئی ڈیل کیوں نہیں بن پا رہی ہے کیوں نہیں ہو رہا دو تین چیزیں ایک یہ کہ عمران خان صاحب نہیں لگایا to get into the good books of the army chief سب کچھ کیا ہے لیکن ابھی تک اس کا ڈیویڈنٹ سامنے نہیں پیٹ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یہ سارے تو بلکو لئے ریلیبنٹ ہیں عمران خان کی لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پھر ٹاپ جو ایشنونز ہیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ اختلاف بھی ہوئی ہے اس میں سیاسی جماعتیں تو سائیڈ پر ہیں سیٹلمنٹ تب ہوگی جب عمران خان صاحب نے چلیں ہم وہ باتیں کر لیتے ہیں جو اوورٹ ہیں کھلی ہے دوساروں کے سامنے کھلی ہے سامنے ان میں کیا عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ درہے کہ بھئی میں بات کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں کیوں پالیسی چینج نہیں ہو رہی باج باب صاحب بھی چلے گئے ہیں پتہ نہیں کیوں پالیسی چینج نہیں ہو رہی آج بھی یہی پالیسی ہے میں آرمی چیپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے یہ کر دیں وہ کر دیں اگر اوورٹ لی یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر کچھ کوورٹ لی بھی وہ باتیں جو کہ بہت اندر خانے کی نہیں ہیں وہ کچھ ریٹائر لوگ ہیں کچھ ہے جنہوں نے کچھ گیپ ریج کرنے کی کوشش کی ہے کہ دی ادارے میں اور ایک پاپلر لیڈر میں یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے چیزیں سوٹ اٹ ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوئی نا یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا میں خود ایک امران خان صاحب بریفنگ کا حصہ تھا پٹی سامیت دوستہ اس میں کونوں نے کہا بھر سب کعیدہ سر سی بی ایم کریں تعلقات بہتر کریں بہت ساری سینے صاحب ہی تھے تو خان صاحب نے آگے سے ان کو کہا کہتا ہے میں تو بہت ساری پیغامات بھیج ہوں میں تو اسے نہیں جواب آ رہا لیکن ایک اس کا دوسرا انڈ بھی ہے دوسرا انڈ ہے مسئلہ یہ یہ چورن جس صاحب میں نے کہا نا کہ دوسری سائیڈ یہ کہتی ہوگی وہ جس ہاڑے پچھے پیاد ہے ڈیل کرنے آستے ہیں منتے کر رہا ہماری ڈیل کے لیے ہم ڈیل نہیں کر رہی یہ ایک چورن ہے دوسرا یہ کہا اوہ جی میرے منتے کرنے نہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوئی ممکن ہوئی ہو میں تو گرنٹی کر سکتا ہوں میرے سامنہ نہیں جانتا امری سیاست سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مائنس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ مائنس عمران خان بات ہو چکی ہے آپشن تھا مائنس عمران خان ٹھیک ہوگئے آپ نے منصور لی خان اشارت بٹی اور منیو فروغ کی گفتگو سنی کاشیف اباسی نے کہا کہ یہ حکومت کیا چلے گی جو فارم فورٹی سیون پر کھڑی ہے مگر منصور لی خان نے بہت ہی زبردست قسم کی بات کی اور کہا کہ جب تک یہ ہچے بچے بنے رہیں گے ان کی حکومت بے شک فارم فورٹی سیون پر کھڑی ہے اس کے باوجود بھی ان کی حکومت چلتی رہے گی لیکن اگر انہوں نے ذرا سا بھی ٹکراؤ کی پالیسی کو اپنایا تو فوراں ان کو گھر بیج دیا جائے گا کاشیف اباسی نے کہا یہ تو خود اقتدار میں آئے بھی نہیں ہے ان کو تو زبردستی جتوا کر اقتدار میں لائے گیا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ لانے والوں کو ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں ناظرین ویسے بھی شباہ شریف کو اسی لیے آگے لائے گیا ہے تاں کہ وہ چپ رہے کر ہچے بچوں کی طرح ہاں میں ہاں ملاتے جائیں اور اسی وجہ سے نواز شریف کو اقتدار اور فیصلوں میں انٹر فیرنس کرنے سے باز رکھا گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف اسی لیے مسلسل چپ ہیں نہ ان کا کوئی ابھی تک ٹی وی میں انٹرویو آیا ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں جبکہ عمران خان کے حوالے سے یہ خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان عید کے فوراً بعد رہا ہو جائیں گے اور عمران خان کے بہر آتے ہی میاں محمد نواز شریف کے بہر جانے کی تیاریوں کی خبریں بھی اروج پر ہیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے عمران خان رہا ہو کر بہر آئیں گے تو کیا میاں محمد نواز شریف بہر چلے جائیں گے آپ اپنی رائے سے امیر ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت